السلام علیکم ناظرین میں ہوں اکرام اللہ جوئی اور آج بات کریں گے انٹرنیشنلی کچھ ایسے خاص طور پر ایونٹس ہیں اور ان کے حوالے سے آج اس ویلہ میں بات کی جائے گی بھارت کے حوالے سے کیونکہ ہمارے پڑوسی ملک ہے وہاں پر ایک جوری تعاون کو وسط دینے کے حوالے سے جو ہے وہ روس کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آج بات کی جائے گی ویلہ کے پہلے حصے میں دوسرے حصے میں جو ہے وہ آج سو دن مکمل ہو چکے ہیں کسانوں کے بھارت میں اتجاج کرنے کے حوالے سے اور اس وقت جو کسان بھارت میں اتجاج کر رہے ہیں ان کا ذکر سب سے پہلے کیا جائے گا اس کے بعد جو ہے پاکستان میں کسانوں کی اس وقت کیا صورتحال ہے وہ شاید کچھ بہتر نہیں ہے دونوں موالک جو ہیں پڑوسی موالک میں ایک جیسی ہی صورتحال ہے لیکن یہاں پر کسان کم از کم سڑکوں پر نہیں نکلے وہاں پر بھارت میں جو ہے وہ سو روز سے کسان جو ہیں وہ سڑکوں پر اتجاج کر رہے ہیں اس حالے سے بات کی جائے گی اس کے علاوہ وہ دیگر انٹرنیشنل ٹاپکس ہے ان کے اوپر محتصرا جو ہے وہ آج آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی جائے گی سب سے پہلے روس اور بھارت کے حالے سے جو تعاون پر بات چیت ہوئی ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں روس اور بھارت کے درمیان جوری تعاون کو عصد دینے پر بات چیت کی گئی ہے اس حالے سے آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کرنے جا رہا ہوں روس اور بھارت کے درمیان جوری تعاون کو بجلی کی پیدوار سے آگے بڑھانے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی اور نئے منصوبوں پر جو ہے وہ توجہ مرکوز کرنے پر تبادلہ خیال جو ہے وہ دونوں موالے کے درمیان کیا گیا ہے دونوں ملکوں کے جوری ایجنسیوں کے علا حکام کے درمیان روس کے تمسک ریجن میں جو ہے وہ گزشتہ روز ایک جامعہ بات چیت ہوئی ہے دونوں موالے کے درمیان بات چیت میں جو ہے وہ روسی جوری ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل جو ہے ان کا کہنا تھا کہ پور امن مقاصد کے لیے جوری توانائی کے استعمال کے میدان میں بھارت جو ہے اس کے ساتھ تعاون کو سنگیدی سے جو ہے توسعی دینے کے لیے تیار ہیں اب یہ بات تو ہمیشہ جوری تعاون کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو اس کو پازیٹیوی بات کی جاتی ہے لیکن اس کے نقصانات بڑے پیانک ہو سکتے ہیں بہرحال بھارت میں روسی ڈیزائن کردہ نیوکلیئر پاور یونٹس کی تعمیر کے منصوبے پر بھی بات چیت میں جو ہے اس پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ دونوں موالک جو ہے وہ تیسرے موالک کے منصوبے پر بھی تعاون کر رہے ہیں جبکہ جس میں خاص طور پر بنگلہ دیش میں جو روپ روپور نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے اس کی تعمیر بھی شامل ہے اس پاور پراجیکٹس کے حصے میں جو ہے وہ جو بنگلہ دیش کا جو پاور پلانٹ ہے اس کے بارے میں بھی روس کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے اس حوالے سے دیکھیں جب یہ جوری توانائی کے حوالے سے ایسے مشترکت اور جب بات چیت ہوتی جس میں سب سے جو فرنٹ لائن پر جو ہے وہ بجلی کے منصوبوں کو رکھا جاتا ہے لیکن اس کے پیچھے ایک بیانک ایٹم بامز اور ان کی بھی تیاریاں اور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ جب کام شروع کیا جاتا ہے تو اس کے بارے سے بتایا نہیں جاتا بلکہ وہ پس پردہ جو ہے وہ تیاریاں مکمل کی جاتی ہیں اور جنگی جنون رکھنے والے جتنے بھی ایسے ممالک ہیں جن میں بھارت ہے اور دیگر ایسے خطے کے ممالک ہیں جس کی وجہ سے جو خطے کا امن جو ہے وہ سٹیک جو ہے وہ اس میں بہت سارے مسائل جو ہیں وہ بھی جنم لیتے ہیں اور خدا نہ خاصہ کسی بھی وقت اگر مشکل صورتحال ہوتی ہے یا کشیدگی کی صورتحال ہوتی ہے تو ایسے حالات میں اگر کوئی ایک جنونی قسم کا اگر کوئی لیڈر ہو تو اس میں اگر بام بام چل جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ دنیا اور خاص طور پر اس خطے کی جو جو گرافیائی اور جو صورتحال ہے وہ ایسے بدلے گی کہ شاید اسے صدیان گزر جائیں گی اس کو دوبارہ بہتر ہونے میں تو اس حوالے سے جوری توانائی کے حوالے سے بہت موتات ہونا چاہیے اور موتات ہو کر اس کے اوپر فیصلے اور جو پروجیکٹس ہیں اس کو کرنا چاہیے جس میں صرف فلاہو بیبود اور پازیٹیوٹی وہ ہی شامل ہونے چاہیے اب بھارت میں دلی چلو مارچ کی بات کر لیتے ہیں اس میں جو کسان ہیں ان کے حوالے سے اس وقت جو ہے وہ بھارت میں دلی چلو مارچ کو سو دن مکمل ہو چکے ہیں اور کسانوں اور مودی سرکار کے درمیان جو اس وقت ڈیڈ لاک ہے وہ دونوں پارٹیز کے درمیان اس وقت موجود ہے اور برقرار ہے بھارت میں اس وقت کسان جو ہیں وہ دلی چلو مارچ ہیں اس کو جاری رکھے ہوئے سو دن ان کے ہو چکے ہیں تاہم کسانوں اور مودی کے درمیان جو ہے وہ ڈیڈ لاک اس وقت بھی برقرار ہے مذاکرات جو ہیں وہ ناکام ہوتے جا رہے ہیں اور مسلسل دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے ان اتجاج میں جبکہ مودی سرکار کے کسانوں کا اتجاج سے رکھنے اور ان پر دبار ڈالنے کی ناکام کوششوں کے باوجود کسانوں کے مطالبات تسلیم نہ انہوں پر دلی چلو مارچ سویں دن میں داخل ہو چکا ہے اور سو دن ہو چکے ہیں کسانوں کو مسلسل اتجاج کرتے ہوئے پارٹی کسان مورچہ کی جانب سے لدھیانہ میں ایک ریلی کے دوران سمیوکت مودی کا بائیکارٹ کر کے کالے جھنڈے لہرانے کی کال دی گئی تھی اور اس کال کو جو ہے وہ اب سو دن گزر چکے ہیں اور کسان مسلسل اتجاج ہیں کسان ذریعی ترقی کے لیے کم سے کم سپورٹ پرائس کی قانونی زمانت چاہتے ہیں جس کے تحت کسان بنیادی اشیاء ضرورت کم قیمت پر خرید سکیں اور اس حوالے سے جو ہے وہ کسان رنماؤں کا بھی مختلف بیانات جو ہیں وہ بھی سامنے آتے رہے ہیں وہ بھی شیئر کرتا ہوں کہ کسان کہتے ہیں کہ مودی سرکار کی جانب سے اتجاج کو بہانہ بنا کر بھارت کے ساتے ضرورت میں انٹرنیٹ کی سہولیات پر بھی مکمل پابندی آئید کی گئی تھی یہ ساتے ضرورت ہیں جہاں پر پابندی انٹرنیٹ کی کی گئی تھی کسان بزدور سنگروش کمیٹی کے رنماؤں جو ہیں سرون سنگ پانڈے انہوں نے کہا کہ مرکز حکومت ہمیں پورا من اتجاج سے روک رہی ہے یہ ہمیں اشیاء ہی ایسا ہوتا ہے جہاں بھی اگر پاکستان کی بات کی جائے یا انڈیا کی بات کی جائے جہاں پر اتجاج ہو رہا ہوتا ہے اور اتجاج اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ حکومت اور خاص طور پر جو زلہی انتظامیہ ہوتی ہے وہ حکومت کے کہنے پر جو ہے وہ ایسے رکاوٹیں ڈالتی ہے اور اتجاج کو روکنے کے حوالے سے جو ہے اقدامات کرتی ہے تو وہاں پر بھی ایسا کچھ ہو رہا ہے تو یہ جو صورتحال اس وقت انڈیا کے کسانوں کے ساتھ ہے وہ ہی اسے ملتی جلتی صورتحال جو ہے وہ پاکستانی کسانوں کے ساتھ بھی ہے اب مریم نواز کے حکومت نے یہاں پر پاکستان میں جو ہے وہ گندم کی قیمتیں جو ہیں وہ کم کی ہیں جس سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ شاید ریلیف مل رہا ہے اور خاص طور پر ریلیف جو ہے وہ عام عوام کو آٹا اور روٹی سستی ہونے کی صورت میں جو ہے وہ ملے گا اس کے لیے جو ہے وہ بقیدہ پلاننگ ہونی چاہیے یہ نہ کہ جب فصل آئے اور یقدم جو ہے آپ پرائز کو کم کر دیں اور اس میں جو کسانوں کی جانب سے جو انویسمنٹ کی گئی ہوتی ہے زمینوں پر جو محنت کی گئی ہوتی ہے پورے ایک سال کے محنت کے بعد جو ہے وہ کسان اپنا فائنل پروڈیکٹ جب مارکیٹ ملاتے ہیں تو ان کا وہ مارکیٹ پرائز ان کو اس حساب سے نہیں ملتی جتنا ہی خرچہ کی ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت یہ سوچتی کہ خات بیج اور دیگر تمام چیزیں جس میں الیکٹری سٹی بل ہے جس میں آپ اگر گندم کو پانی لگاتے ہیں ٹیویل چلاتے ہیں نیرو میں پانی نہیں ہے پانی کا انتظام آپ بہتر کرتے ہیں ابیانے آپ لیتے ہیں تو یہ ساری پراپر جو ہے ایک پلاننگ کے تحت تحت جو ہے وہ کسانوں کا پہلے ریلیو دیا جاتا ہے جب شروع سے ریلیو دیا جاتا ہے اس کے بعد جب اینڈ پروڈیکٹ ان کی بنتی ہے تو وہ سستے داموں جو ہے وہ فروخت کرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں بلکہ پھر بھی ان کو جو ہے وہ پرافٹ ہو سکتا ہے دیکھیں آپ اگر کوئی بزنس کر رہے ہیں آپ اگر کسی بھی جوب کر رہے ہیں تو آپ بھی اپنا گھر اور بال بچے پانے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں تو کسان بھی اسی طرح گندم اگا رہے ہیں یا دیگر فصلیں اگا رہے ہیں تو وہ بھی ایک سال بھر محنت کرنے کے بعد جو ہے وہ اگر ان کو ان کی اصل لاغت جو خرچہ اور ان کی جو محنت ہے وہ بھی وصول نہ ہو تو ان کے لیے کتنے مسائل ہو سکتے ہیں یہ آپ بھی سوچ سکتے ہیں تو ان مسائل سے گرے ہوئے پاکستان کے کسان اور بھارت کے کسان دونوں کی پڑوسی موالک میں اس وقت صورتحال بڑی کمبیر ہے اب ہمارے بھارت ملک کی جو پڑوسی ہیں ان کے والے سے ایک اور خبر جو ہے وہ ان کے آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ بھارت میں بنگلہ دیشی رکنے اسمبلی کے قتل کی تصدیق ہوئی ہے اور لاش کے ٹکڑے شاپڑ میں پھینکنے کا بھی انکشاف ہوا ہے اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ لاش کی جو سراخت ہے چھپانے کے لیے جسم سے خال اتاری گئی اور لاش کے کئی ٹکڑے کیے گئے ملزم کا دوران تفتیش انکشاف کیا گیا اور یہ بڑا دل دہلا دینے والا انکشاف ہے جو رکنے اسمبلی ہیں ان کو قتل کرنے کے بعد جو ہے ان کی خال اتاری گئی اور بہت ان کے ساتھ ظلم کیا گیا بھارت میں بنگلہ دیش کے رکنے اسمبلی کے قتل کی تصدیق کے بعد سنسنی خیز انکشاوہات جو ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں جو ابھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ بھارتی میڈیا کے مطابق یہ جو انفارمیشن ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں چند روز قبل لا پتہ ہونے والے بنگلہ دیشی عوامی لیگ کے رکنے اسمبلی انوار العظیم جو ہیں انوار العظیم انوار کے قتل کی تصدیق کی ہے اور جنہوں نے مبینہ طور پر کلکتہ میں قتل کیا گیا تھا اور بھارتی میڈیا کے مطابق سی آئی ڈی حکام انہوں نے انکشاف کیا کہ انوار العظیم کو قتل کرنے کے بعد ان کے جسم سے خال اتاری گئی اور ان کی لاش کے متعدد ٹکڑے کر کے انہیں پلاسٹک کے جو پیکٹس ہیں ان میں ڈال کر شہر کے مختلف علاقوں میں پھینکا گیا یہ ظلم کی انتہا ہے ان کو ایک دفعہ قتل کر دیا گیا چمڑی ادار لی گئی اور پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جو ہے وہ شہر میں مختلف جنگوں پر پھینک دیے گئے بھارتی ریاست مغربی بنگال کے تحقیقاتی جنسی سی آئی ڈی کے حکام نے بتایا کہ انہوں نے قتل کیس میں ایک مشتبہ شخص کو بھی حراست میں لیا ہے جس کے قتل میں ملوث ہونے کا شبہ ہے اس حوالے سے جو ہے وہ مزید بھی بھارتی میڈیا کی رپورٹس کیا کہتی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ سی آئی ڈی کے ذرائع بتاتے ہیں کہ ملزم کا نام جہاد حوالدار ہے جو ایک پیشہ بار قسائی ہے اور جہاد بنگلہ دیش کے علاقے برکپور کا رہائشی ہے جو منبئی میں غیر قانونی طور پر رہائش پذیر تھا اور سی آئی ڈی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ جہاد کو عوامی لی کے رنمہ اور مقتول کے دوست اختر الزمان نے ہی قتل کی وردات کے لیے چونا تھا اور اختر الزمان امریکی شہری ہے جس نے ملزم کو کلکتہ میں قرائے پر رہنے کے لیے سولتکاری بھی فرام کی ہے اور ملزم دو ماہ قبل قرائے پر جو ہے وہ کلکتہ رہنے کے لیے آیا تھا اور اس کے بعد جو ہے یہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ سامنے آئے اور اس میں قتل کی وردات جو ہے وہ بے تکمیل پر پہنچی بارتی میڈیا کے مطابق جو ہے وہ ملزم کلکتہ ائرپورٹ کے نزدیک ہوتل میں ہی مقیم تھا اختر الزمان نے انور العظیم کو قتل کے لیے پانچ کروڑ روپے جو ہے خرچ کیے جس میں سے جہاد الحوالدار کو بھی بڑا حصہ جو ہے وہ دیا گیا ہے اور یہ پانچ کروڑ میں تقریباً یہ جو ڈیل ہوئی جس میں قتل کیا گیا اور بارتی میڈیا کے مطابق حکام کا کہنا ہے کہ دوران تفتیر جہاد الحوالدار نے رکنے اسمبلی کے قتل کا اطراف کرتے ہوئے بتایا کہ اس وردات میں مزید چار لوگ بھی شامل ہیں اب جب ایک پکڑا گیا تو باقی وہ چار لوگوں کا بتا رہا ہے جو بنگلہ دیش کے ہی شہری ہیں ملزمان نے رکنے اسمبلی کو کلکتہ کے علاقے نیو ٹاؤن میں ایک فلیٹ میں قتل کیا اور یہ قتل اختر الزمان کے کہنے پر ہی کیا گیا یہ الزامات جس ملزم کو پکڑا گیا ان کی جانب سے یہ بتایا گیا حکام کے مطابق ملزم نے دوران تفتیر شنسنی خیزن کا شاوق کرتے ہوئے بتایا کہ اس نے قتل کے بعد میں ڈال کر شہر کے مختلف علاقوں میں پھینک دیا تاکہ جو ہے وہ پتا نہ چل سکے اب تفتیش اور زیادہ مشکل ہو جائے گی پورے شہر میں کہاں کہاں پر وہ دکڑے لاش کے پھینکے گئے ہیں وہ بہت مشکل ہو جائے گا بارتی میڈیا کے مطابق بنگلہ دیشی رکنے اسمبلی کو آخری مرتبہ نیو ٹاؤن کو فلیٹ میں داخل ہوتے دیکھا گیا تھا یہ فلیٹ مقتول کے دوست کی ملکیت تھا جسے اس نے قرائے پر دے رکھا تھا اور یہ تمام ممہ جو ہے وہ اس حوالے سے جو انڈیا میں قتل ہوا ہے اس کے تفصیلات تھیں جبکہ بنگلہ دیش کے وزیر داخلہ نے اصل تو زمان خان کا کہنا ہے کہ رکنے اسمبلی تیرہ مئی کو لا پتا ہوئے تھے ان کے قتل کے سلسلے میں تین ملزمان کو گرفتار کیا ہے اور تاہم ابھی لاش برامت کرنا باقی ہے یہ تفصیلات جو ہیں وہ اس قتل کے حوالے سے جو سٹوری تھی اس کے والے سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ تھوڑی سی انٹرنیشنلی ایک چیز جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ جو بیرہین کے بادشاہ ہیں ان کی جانب سے ایک جو ایران کے ساتھ تلقات کی بحالی ہے اور اس میں اس کے بارے میں جو اس وقت پیش رابط ہے اس کے اوپر آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ویلہ کا آخری حصہ ہے اس میں ایران کے ساتھ سفارتی تجارتی اور ثقافتی تلقات قائم کرنا چاہتے ہیں یہ بیرہین کے جو بادشاہ ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے بیرہین اور ایران کے درمیان اس وقت تلقات جو ہیں وہ بہتر ہونے جا رہے ہیں جو بیرہین کے بادشاہ ہیں شیخ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ نے جو ہے روس کے صدر روس کے صدر پیوٹن سے بھی ماسکو میں ملقات کی اور جو بیرہین کے بادشاہ ہیں شیخ محمد بن عیسیٰ الخلیفہ جو ہیں انہوں نے ایران کے ساتھ سفارتی تجارتی اور ثقافتی تلقات قائم کرنے کی جو خواہش کا جو ہے اظہار بھی کیا ہے اب جو بیرہین ہے وہ بیرہین جو ہے وہ ایران کے ساتھ بھی تلقات بہتر کرنا چاہ رہا ہے روس کے ساتھ بھی اس کے تلقات جو ہیں وہ بہتر ہیں جبکہ بیرہین کے بادشاہ شیخ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ جو ہے انہوں نے روس کے صدر پیوٹن سے بھی موسکو میں ملاقات کی ہے ایک طرف وہ روس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی تلقات جو ہیں ان کو بہتر کر رہے ہیں دوسری جانے وہ ایران کے ساتھ بھی اپنے تلقات کو جو ہے وہ بہتر کر رہے ہیں اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے بیرہین کے جو بادشاہ ہیں شیخ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ نے جو ہے وہ کہا کہ بیرہین اور ایران کے درمیان تمام اختلافات ختم ہو چکے ہیں اب کوئی وجہ نہیں کہ ایران بہرین تلقات کی مکمل بحالی میں تاخیر کی جائے یہ بڑی ڈیویلمنٹ ہے خطے کی حوالے سے ایران اور بہرین جو ہے وہ اگر اپنے تلقات کو بہتر کریں تو یہ بہت بڑی ایک خطے کی ڈیویلمنٹ ہے انہوں نے مزید کہا کہ ایران کے ساتھ سفارتی تجارتی اور ثقافتی تلقات قائم کرنا چاہتے ہیں ہم پڑوسی ممالک سے اچھے تلقات چاہتے ہیں سوچ بھی یہی ہے اور بہرینی عوام کی ایران سے خصوصی الفت اور تاریخی رشتہ ہے یہ بہرین کے باشا کی جانب سے جو ہے وہ کہا گیا اس دوران شیخ حمد بن عیسیٰ نے ایران سے اختلافات ختم کرنے میں قلیدی کردار ادا کرنے پر جو ہے وہ صدر پیوٹن سے زارے تشکر بھی کیا اور اس کے حوالے سے جو کریڈٹ ہے وہ روسی صدر جو ہے صدر پیوٹن جو ہے ان کو سہرہ جاتا ہے اور روس کے بدولت جو ہے وہ دونوں موالک کے درمیان جو ہے وہ اختلافات ختم گئے اور دونوں موالک جو ہے وہ اپنے تلقات کی بہتری کی طرف جو ہے وہ گامزان ہوئے ہیں اور دونوں موالک جو ہے وہ ایک بہتر تلقات جو ہے اس کو استوار کریں گے یہ خصوصی بھی لاغ جس میں انٹرنیشنلی انڈیا اور اس کے لابے ایران روس بنگلہ دیش کے حوالے سے جو انفرمیشن آپ کے ساتھ شیر کی مجھے کمیٹس کے ذریعے ضرور اگاہ کیجئے گا اہندہ ملاقات آپ کے نئے ویلاغ کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوگی اللہ نے کے بعد